ملی ساری دنیا نہ تم مل سکے اب خواب ہے نہ ہے خواہشیں خطا تھے میری سنا چاہا تھا چاہا سفر کے مسئلے کی بچہ سے سب کا دھیان اس طرف سے ہٹکا ہے جہاں میں تکلیف میں کھڑی ہوں کیا کہنا چاہتی ہو تو ہمیں آتا ہے اپنی پہچان کروانا کبھی موقع ملے تو ہمارے گاؤں آؤ ہم تمہیں بہت سارے لوگوں سے ملوائیں گے جو پہلے ہمیں نہیں جانتے تھے کچھ نہیں کیا میں نے ان کے لیے انہوں نے دن کو رات کہا میں نے ان کی بات مانی رات کو تن کہا وہ بھی مانی لیکن میری اچھائیوں کے کیا سلا ملا مجھے ایک سوتان اور سوتیلی پیٹی تم جو کہنا چاہتی ہو کہلو دل ہلکہ ہو جائے گا مجھے معاف کیجئے کہ بابی جی میں آپ کے سامنے بتتمیزی کر رہی ہوں لیکن اگر میں آج نہیں بولی تو مر جاؤں گی میں یہ گھٹن کی زندگی نہیں جی سکتی بابی جی اچھا بھائی تمہاری اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی زہدی سے بالکل بھی نہیں باب مجھے آپ خود ہی بتائیے چپ چپ کر فون پر بات کرنا راستے میں گاڑی میں بیٹھ کر نکل جانا یہ سب کیا ہے سب نظر آرہا ہے مجھے ذرا بھی احساس نہیں ہونے کہ بیٹا جوان ہے اس پر کیا اثر پڑے گا صحیح کہہ رہی ہو خور طور چلے مجھے نہیں بتایا لیکن آپ کو بھی غافل رکھا کوئی بات نہیں کی آپ سے انہوں نے اب تو یہ بات جب بھی پتا چلے گی جب زہدی ہمیں بتائے گا کہ کیوں ہمیں اس بات سے لائم رکھا گیا تو چھپائیے ہم سے یہ بات نہیں بابو جی وہ یہ بات کبھی نہیں بتائیں گے چون بتائیں گے وہ کیونکہ ان کی زندگی تو سکون میں گسر رہی ہے کانٹوں پڑ تو ہم اپنی زندگی گزار رہے نا کیا میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں ہرگز نہیں زیادتی تمہارے ساتھ ہوئی ہے تکلیب بھی تمہیں زیادہ ہے لیکن باتا ابھی کچھ نہیں بول سکتے تو پک زہدی کا موقف سامنے نہ آ چاہے نہیں بابو جی وہ کبھی یہ موقع آنے نہیں دیں گے اتنے سال انہوں نے اپنی بی بی اور بچی کو چھپایا تو وہ اپنا موقف کیسے سامنے لائیں گے موقف کا مطلب خلط سمجھی ہوتا ہے موقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئے سب کن حالات میں ہوا کیوں ہوا یہ تو پکا چلے آپ بھی سن لیجے گا ان کی کہانی کوئی نہ کوئی کہانی بنا لیں گے کہ ان کی ماں کا ایکسیڈن ان کی گاڑی سے ہو گیا ماں مرنے والی تھی تو اپنی بیٹی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا اور بیٹی کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا تو انہیں مجبوری میں ہی سب کچھ کرنا پڑا بیٹا ایسا لگتا ہے تم فارغ اوقات میں درامیں اور کلمیں دیکھتی اور وہ بھی بہت زیادہ نہیں بابو جی اس وقت تو میرے گھر میں خود ایک ڈراما چل رہا ہے بیٹا یہ سب ڈراموں اور فلموں میں ہی ہوتا ہے عام سوڑا جی نہیں بس بابو جی اب میں نے سوچ لیا ہے میں فیصلے کی طرف چا رہی ہوں اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے یا کیسی ہیں آپ میں چھیکوں آپ کیسی ہیں بس جی اللہ کا کرم ہے وہ میں نے آپ سے کہنا تھا کہ میں نے چودہ تاریخ رکھی ہے اچھا آپ رضا بھائی سے بھی پوچھتے ہیں تاکہ تیاریاں شروع کر دیں بیسے میں نے تو کر لیا ہے سچ بتاؤں تو تیاریاں ہم نے بھی شروع کر دیں یہ تو بہت اچھی بات ہے ویسے میں ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی جی جی پوچھئے اگر کوئی خاص چیز چاہے اس میں اگر آپ ابھی سے بتا دیں گی تو ہمیں انتظام کرنے میں آسانی ہو جائے گی خاص چیز جی جی پوچھئے ہم وہ ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے آپ کھر آئیں گی تو بتا دیں گی جی بلکل ٹھیک ہے تو پھر کب آ رہی ہیں آپ جب آپ بلائیں موسیقی دیکھو بیٹھا زندگی میں ایسی مشکلات آتی ہیں باب جسے نمٹنا پڑتا نہ کہ اے مینسان ہوسنا ہار جائے کہ پوچھو پوچھے تو اپ میں بہت تھک گئی ہم ہوں ان کے سال زندگی کا ایک لمبا حастہ بوزار کر میں از اومر کے حصے تک پاہنچ گئی ہم اور دکھ تو مجھے اس بات کہ انہوں نے اچی بڑی بات مجھ سے خوپایا تمہارا کہنا بجا ہے تمہارا غصہ بھی جائز ہے مگر عورت کو اللہ نے گھرے روح اعتبار سے کچھ زیادہ ہی سمجھتی ہوتی ہے ساری باتیں بھی کی جاتی ہیں فیصلے بھی کیے جاتے ہیں مگر 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 کیا مگر موقع محل دیکھ کر جس کی زندگی کا سارا حصہ کرب میں کس رہا ہو کبھی اولاد کی خاطر کبھی خاندان کی کار اور کبھی بڑوں کی خاطر اب بھی زبان کو بند رکھاؤ وہ کیسے موقع محل دیکھ کر بات کریں بیٹے بے ایسے امتحانات سے گزر جانا ہی تو زندگی کی کامیان کی اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ تمہیں کامیاب عورت ہو اور رہو کی شاہ اللہ بابو جی میں کیا کروں آپ ہی بتائیے میں کیا کروں میری محبہ ٹوٹ چکی ہے کوشش کرو کہ محبت نہ ٹھوٹے حاصلہ رکھو بہت کوشش کیے بابو جی اور کر رہی ہوں ابھی تک آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے جب وہ خوشبو لگا کے گھر سے نکلتے تھے اور فون پہ کہتے تھے کہ میں آ رہا ہوں پھر دوز بھابی اور رضا بھائی نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کانوں سے سنا ہے کہ وہ شادی سے انکار کر رہے تھے دیکھو کبھی کبھی آنکھوں کا دیکھا اور کانوں کا سنا بھی غلط ہوتا منیوہ ایک قول ہے کہ جب کسی سے نفرت محسوس کرنے لگو تو اس کی اچھائیاں یاد کریں زہدہ نے تمہارے ساتھ کبھی تو کچھ اچھا کیا ہوگا آپ کو روز اس تیار ہو کر جانا پڑتا ہے نا اب وہ مسلی ختم ہو جائیں گے آپ انہیں ہمیشہ کے لئے گھر لے آئیے آرام سے رہیے وہاں سے ساری خوشی ہیں اور ساری رونب جا چکی ہیں کہاں کراچی آپ کے شہر میں آئی ہیں بس وہ ہی لینے تو آئیں ہیں جا ہوں جا ہوں جا ہوں جا ہوں سبا جانتے ہو میری قرمی جا ہے کیا پروblem ہے تمہاری پر؟ مجھ سے نا اسحار نہیں ہوتا ہے لیکن اسحار کرنا تو ضروری ہوتا ہے نا جب تک آپ اسحار کر کے اپنے جذبات سامنے والے کو نہیں بتائیں گے تب تک کیا مزا ہے کا ہاں لیکن جزباد تو دل میں ہے نا وہ تو ہے اچھا تو جو بھی جزباد ہے نا انہیں صرف بولتے جاؤ اچھا تو آپ کو اپنی تعریف سمجھے اب کون اپنی تعریف نہیں سمنا چاکتا اس کا مطلب مجھے سبا کی تعریف کرنی بڑھیں گی ہاں کرنا پڑے گی شاید مگر مجھے تو کوئی شیر و شایری نہیں آتی آپ سے کس نے کہا کہ اپنے جزباد کا اظہار کرنے کے لیے کسی کسی شیر یا سوم کی ضرورت ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اظہار محبت کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہے آپ کے آنکھوں کی سچائی آپ کے الفاظوں کی سچائی کے ساتھ ایسے کے دیکھتے ہو کچھ نہیں میں میں سو سرادہ کے کیا بولیں تم پتہیں ماما ہمیشہ سے کہتی آئیں کہ چاند بہت بکشورت ہوتی اور آج میں نے دیکھتے ہو لوگوں سے سنتا آیا تھا کہ دنیا کے سارے پھولوں کو کٹھا کرونا اس کی مہت بہت بکشورت ہوتی ہے اور آج اسے محسوس پی کر لیے اور یہ کہ ہرا کی کے ساتھ تلید 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 اور فکر تو پھر وعدہ کرو ابھی چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گے نا ابھی ایمہ بیٹا ایک بات کرنی تھی جی میں بولے دیکھو بیٹا جتنا زیور تمہاری لی رکھا ہے وہ سب تمہیں پتا ہے کہا ہے پیسے بینگ میں آج بھی محفوظ جو تمہارے محروم والدیں تمہارے لیے رکھے تھے باقی راہ یہ گھر تو یہ بھی میں تمہارے نام کر دینا چاہتی ہوں امی کیا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں کیا آپ سندھی کی موت کا کچھ پتہ نہیں اس لئے سب تمہارے علمیں ہونا بہت سروری ہے مگر امی سیدی بھائی خود سے ہاں کر دے تو ٹھیک ہے انہ میں رضا بھائی سے بات کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوں وہ لوگ بہت اچھے بھلے ہیں میری بیٹی خوش رہے گی وہاں بس تم خیریت سے اپنے گھر کی ہو جاؤ میں سکون سے مر سکوں گے امی آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں اب یہ بات نہیں کیجئے آپ مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے پکڑی موت ایک سچائی ہے اب آپ یہ بات نہیں کریں گی کوئی اور بات کریں کوئی اور بات تو رضا بھائی اور فردوز بھائی کی گھر جا کر ہوگی میری بیٹی کتنی پیاری لگے گی دولند بند کر چای بنائی ہی میں تمہارے لیے لے کر آکھیں جی امی چاہاں چاہے جی امی چاہے چاہہت چاہاں 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 سائن شکر الحمدلی بھائی بس آپ کے شہر آئے بتا سوچ آپ سے بات کریں اچھا ویری گوڈ تو اگر آپ کراچی میں ہے تو آفیس چکر لگائیں آفیس کیوں سائن یہ گھر نہیں بلائیں گے گیا آرے نہیں سیر گھر کے درازی ہمیشہ آپ کی لگتے لیے آپ کا اپنے ہی گھر ہے اب چاہے آسکتا بس سائن ایک بہت ضروری کام سے آپ کے شہر آئے بتا ہو سکتا ہے کہ میرے آنے سے پہلے میں آپ کو ہی بلاتا ہوں اچھا وہ کیوں آئیں نکاح کر لیں اوہ ماشاءاللہ ایسے مجھے تو لگا آپ کی شادی ہو چکی ہوگی آئیں شادی اور کرکٹ میں یہی تو ملک ہے شادی جتنی بھی کر لو اور کرکٹ جتنی بھی کھیلو ہمیشہ کام دکتے ہیں بس میں بھی اپنی شادی کی تیاریوں میں ہی لگاو ہوں آئیں بال بہت مبارک اگر میں کراچی ہوا تو ضرور ہوں رنیسیر یہ کیا بات ہوئی حیدرباد کتنا دور ہے کراچی سے آپ کو آنا ہی پڑے گا ہم ہاں یہ بات تو ہے سائن لیکن ابھی میرا حیدرباد جانے کا کوئی رانہ نہیں ہے وہ کیوں بس کیا بتائیں سائن وہاں سے ساری خوشیوں ساری رونک جا چکی ہیں کہاں کراچی آپ کے شہر میں آئیں ہیں بس وہی لینے دعایں ہیں ہماری ایک کوشش ہے کہ اپنی خوشیاں اپنی ساری رونک لے کے واپس اپنی حویلی حضرباد چلے جائیں شاہ ٹھیک ہے صرف پھر بعد میں ہوتی ہے بات اور ملاقات بھی گٹھتے ہیں ضرور زرور خدا 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 بابا بچل جی صحیح حکم کیا تیاری ہے بابا رات کے صحیح کبھی ایسا ہوا ہے کہ تیاری مکمل نہ ہو سب تیاری مکمل ہے سب تیاری مکمل ہیں ہاں ہاں جو بات کیسے ہو میں ایک دم فرس کلاس ارے با آج محصوب کو زیادہ ہی خوش لگ رہے ہیں بات ہی کچھ ایسی تو بتائیے اس خوشی کی وجہ بھئی دیکھو اگر آپ کسی کو پہلی نظر میں محبت کر بیٹھ رہے ہیں اور وہ محبت آپ کو میں ہی زائے تو خود سوچو کیسی فیلنگ دوں میں محسوس کر رہا ہوں تمہاری کیفیت سے اچھا وہ کیسے تمہیں مل گئی ہے کیا نہیں محبت نہ ملنے میں جتنی تکلیف میں میں اگر مل جاتی تو خوشی بھی اتنی اس لیے میرے دوست تمہاری کیفیت کو میں سمجھ سکتا اچھا یہ سب چھوڑو مجھے بتاؤ کب آ رہے ہو آجو پس آفیس آتا ہوں یاد بس تھوڑا سا فری ہو جائے فری ہے کیا یاد بس تم ٹائم نکال کے آو نا بہت ساری پلاننگ کرنی ہے وہ کیا بھئی وہ یہی ہے کہ تم نے ساتھ ساتھ رہنا ہے میرے اور کیا انشاءاللہ جباد اور ہاں تم کو بہت بہت مبارک اور تمہاری شادی ہا اور اس کے بعد جب تمہاری شادی کی باری آئے گی نا تو پھر میں اور تمہاری بھابی دونوں ساتھ کھڑے ہوں گے تمہارے دنے مجھے خوش ہی ہو چلے سی یو آجا پھر ٹھیک بائی جتنے خوش نصیب ہو جبا سب کچھ ملے بیٹا رشتوں کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو برداشت کیا جائے میں نے کی نہیں کیا جب بھی غلط بات کئی میں سے ہے کہ برداشت کر لیا مگر بابو جی اپنے حق کے بارے میں بولنا تو غلط نہیں ہے بیٹا ہمیں دکھ ہے افسوس ہے ہمیں بہت کہ ہم اسے سمجھا رہے ہیں اسے چپ رہنے کیلئے کہہ رہے ہیں اسے برداشت کرنے کیلئے کہہ رہے ہیں جو جو حق پر ہے اس لئے تو میں اپنا حق استعمال کرتے ہوئے کوئی جھگڑا نہیں کر رہی تماشا نہیں بنا رہی کوئی فساد نہیں کر رہی بس اسی حق کو استعمال کرتے ہوئے میں یہاں سے جا رہی ہوں اپنے بھائی کے پاس آپ بھائی کون کہاں جا رہا ہے کہاں جانے کا پلان ہو رہا ہے آپ لوگ چپ کیوں ہیں آپ کیوں نے رکھی کس کے جانے کی بات ہے میں جانے بھائی ساپ کے پاس ہاں ہاں تو میں نے کم بنے کیا ہے اچھی بات ہے جانا چاہیے ہمیشہ کیلئے جا رہی ہوں گھر چھوڑ کر ہمیشہ کیلئے میں سمجھا رہا ہوں بس اب میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی کیوں اس گھر نے ایسا کیا کر دی تو تم رہنے سکتی اس گھر نے تو میرے ساتھ کچھ نہیں کیا لیکن اس گھر میں رہنے والوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا انہی باب دماغ ویسے ہی کام نہیں ساف سا بولو مسئلہ کیا ہے مسئلہ مجھے نہیں مسئلہ آپ کو رہے آپ کو روز اس تیار ہو کر جانا پڑتا ہے نا اب وہ مسئلے ہی ختم ہو جائیں گے آپ انہیں ہمیشہ کیلئے گھر لے آئیے آرام سے رہیے یہ کیا بول رہیوں بابو جی بیٹھے ہیں ان کے سامنے تو صحیح تو بول رہی ہوں لے آئیں ہمیشہ کیلئے انہیں یہاں بیٹی بیٹا فیملی مکمل بابو جی کا بھی ذرا سا لیاز نہیں بابو جی سب جانتے ہیں انہیں پتا ہے آپ کی حرکتوں کے بارے میں بابو جی سن رہے ہیں ہم سن چکے ہیں ہمیں سب اور سب سے اور دکھ ہے ہمیں اور بڑے دکھ کے ساتھ ہم یقین آنے کی کیفیت میں ہیں بغیر ثبوت کے ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ کے کہنے پر ہاتھ ڈال بھی دیں اور کچھ ثابت نہ کر سکے تو ہمارے لئے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گی یہ تمہاری ماں سے پہلے میری بیوی ہے پہلی والی ہے دوسری والی ہے تم اپنی دیوانگی میں بڑے اور چھوٹے کی تمیز بھول چکیا ہوں یو سنے چاہتا چاہو بڑے اور چاہتا چاہتا